اور مولانا فضل الرحمن نے نواز شریف کو رہا کروانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا دونوں بھائی خود بھی باہر ہیں اور پیسے بھی بچا گئے حکومت اب نواز شریف کو واپس نہیں لاسکتی کیونکہ برطانیہ نے اساقڈار اور بانی ایمکیو ایم سمیت کسی کو کبھی واپس نہیں بھیجا پی پی رہنما اعتزاز احسن کے شریف خاندان اور نون لیگ پر وار دعویٰ کیا کہ امران خان کی حکومت کے زامن نواز شریف ہیں مسلم لیگ نون نے زمانت دی ہے کہ ووٹ امران خان کے خلاف نہیں ڈالیں گے نواز شریف زامن ہے امران خان کی حکومت کے استحقام کا خاموشی یہ یوں ہی نہیں ہے اسی ووٹ نیشنل سیمبلی میں اور اٹھارہ ووٹ سینٹ میں وہ تنویم پہ دے دیئے اور وہ اپنے پیسے بھی بچا گیا دونوں بھائی بھی بائر ہیں یہ وہی شہباد نواز شریف ہے جو یہاں مرنے کو جا رہا تھا پندرہ ہفتے ہو گئے ہیں کچھ تھی نہیں کوئی اور حکومت کہتی رہے گی ہم لا رہے ہیں لا رہے ہیں لا رہے ہیں حکومت اب نہیں لا سکتی نواز شریف کو برطانیہ نے کبھی نہیں کسی سیاسی کو بھیجا الطاف حسین آج تک نہیں آیا عساق دار نہیں آیا اب آپ نے جانے دیا ہے تو آپ دور دور سے بائی بائی ٹاٹا کریں میں اپنے بھائی کو کیا کسی کو برطانیہ سے لے کے آنگا زیادہ سے زیادہ شہباد شریف کہہ سکتا ہے کہ بھائی جان کل سلائٹ بک کی ہیں کل آپ نے چلنا ہے اور نواز شریف کہہ دے میں نے نہیں جانا تو کیا شہباد شریف نواز شریف کو سوٹ کے اس میں بند کر کے لا سکتا ہے مولانا نکلے تھے تیل تیل کے اسلام آباد میں وہ اپنا اجتہ لے کے آئے نواز شریف کو رہا کروانے کے لیے آئے اور وہ انہوں نے کروا دیا عاصف داری صاحب پہلے بھی خاموز اسی سے تھے بہت تھوڑا بولتے تھے رقم دو کے کہتے تھے دیں دوں گا ذرف اور مضاہ میں کرتے تھے یہ تو توپیں چلاتے تھے بی بی مریم اور مجھے کیوں نکالا اور خلائی مخلوق مسلم نوی قنون نے زمانت دی ہے کہ وہ اپنا ووٹ عمران خان کے خلاف نہیں ڈالے گی